اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 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 اِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَلَذِينَ آمَنُوا اَلَذِينَ آمَنُوا اَلَّذِونَ مُحَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ کیا ہے کہ اگر کہیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی برائی ہو رہی ہے تو آپ برائی جا کر کے لوگ کی ٹھیک ہے اور برائی لوگ لے کے لئے اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا ہے اور اگر کہیں کوئی چیز ایسی ہے کہ اس پر لوگ جو ہے آمل بیرا نہیں ہیں یا کوتا ہی کر رہے ہیں کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھلائی کا پہ حکم دینا ہے تو یہاں ایسے ہی ہے یہاں ایک تو ایسا اکمی ہے جو مکمل دور سو کافر ہے یعنی بتوں کو ماننے والا ہے اب وہ اسلام لے آیا تو اس کی نئی زندگی سٹارٹ ہو گئی اس لئے کہ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے اگر کوئی شخص اسلام لے آیا تو اللہ کا بارہ بطارہ اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ کا بارہ بطارہ ماف کر دیتا ہے اسی طرح سے توبہ کا مطلب ہے فَإِنَّا تَوْبَةَ تَجُبُّ مَا کَانَا قَبْلَهَا فَإِنَّا تَوْبَةَ تَجُبُّ مَا کَانَا قَبْلَهَا توبہ اگر کر لیا جسے شخص نے تو کیا ہو گیا اس کے پچھلے سارے کے سارے کیا ہو گئے گناہ ماف ہو گئے توبہ کرنے کے بارہ اگر فورا اسی کا استقال ہو گیا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ سے اس نے صحبہ کیا اس سے اور اس پچھلے بھی نہیں کر سکا اور وہ استقال فرما گیا تو کیا ہو گئے اس کا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کو جنت دے ایک صحابی ہے آسوات رضی اللہ آسوات انسی رضی اللہ تو وہ یہودیوں کے ہم پہلے غلام تھے یہودی کا ہم اکری کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہودی اللہ کے رسول صلاح میکنی کر رہے ہیں کو ہے تو وہ کے پاس بکریان کی بکریان کی بکریان کر رہے ہیں تو کیا dysfunction اللہ کے رسول söyler میں جو ہے اگر اسلام کو bloody کر لوں تو انہوں نے کہا کہ تم اسلام کو Hindi کر لوں تو تم جانے والے ہوں تو انہوں نے کہا کہ لے اسلام کو twitter dear اسے میں کیا کر دوں تو آپ نے کہا ان بکریوں کو ان کے ان کے قلوں کا راستہ دکھا تو وہ خود پر خود چلی جائیں گی تو انہوں نے ان کی بکریوں کو جو آیا ان کا کلہ دکھا دیا اور وہ کلے کے پاس چلے گئی اور انہوں نے اسی وقت لڑائی میں شرکت کی اور لائے میں شرکت ہو کر کے دیکھے انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے کوئی روزہ نہیں رکھا ہے کوئی صدقوں خیرات نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا کچھ اپنے خارم کے پاس نہیں ہے لیکن توبہ کیا اسلام میں داخل ہے اسلام قبول کرتے ہیں اور جاتے ہیں غزر میں جاتے ہیں شہین ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول نے ان کے شہادت کے بات دیکھا تو کہا کہ یہ آسوات ہوتی ہیں کتنا چہرہ ان کا حقیق ہے کتنا چہرہ ان کا حقیق ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش کرتے ہیں تو یہی ہے کہ اسلام اگر کوئی شخص لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کتنا غفور رہی میں ہے کہ اگر وہ حالت کو فرد ہے اس نے کوئی برائی کی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن اگر کوئی نیفی کی ہے تو نیفی کو پلس میں رکھ کر کے آگے 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 تو اس میں جوڑ جائے گا دیکھیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی رحمت میں اور اسی طرح سے یہ تو غیر مسلم بات ہوں اسی طرح سے کوئی ایسا ہے مسجد ہیں اللہ تعالیٰ کی طرح کرتے ہیں کہ سے شرک کرتا ہے اگر کی طرح ہے جاتے ہے اس کے طرح کو بے строیوں کی جائےview کو مladف ، جو لوگ ہیں میں نے ان کو دے دیا ہمزترا تفصیل کا آپ لوگ آئیں شلللہ میں اس کو فوتو کار بھی کرا کے دیتا ہوں اس طرح سے جتنے بھی دورے ہم سے سب کو مجھولا ہے بہتر مختصر میں بہن کرنا چاہتا ہوں اگر وہ شخص مشرق ہے پیداتی ہے اس کے عقیدے کے اندر فطور ہے اب اگر اس کے اندر چینجنگ آ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس کا عقیدہ صحیح ہو رہا ہے اب وہ اگر کہیں ایسی سباہال میں جائے گا اگر آپ کو دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ دونوں چیزیں ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں اور ما شہال failing اند ہے لیکن آپ کے اندر چینجنگ آگے آپ کے اندر سخار آ گیا آپ نے ملکوں میں جائیں گے اپنے گھر پر جائیں گے تو وہاں جا کر کے اگر آپurity چاہت اگر وہاںента اگر آپ کے اندر چینجنگ آگے تو جہاں آگے گا اندر چینجنگ رہے گا تو وہاں جب جائیں گے اور آپ کے اندر وہ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو اپنے سارے م unseen سے دوچار ہونا پڑے گا جو اللہ کے رسول کی سندت ہے اللہ کے رسول کی سندت کیا ہے اللہ کے رسول کو مرکونوں کہاں گیا اگر آپ کو مرکونوں کہا جائے تو آپ کو سکتنا چkea اگر آپ کو کوئی باگر کہہ دے آپ فقط صحیحہ پہ لہنے تو آپ کو سکتنا چیزے اگر آپ کو دیوانا کہہ دے تو آپ کو سکتنا چکے ببکی آپ میں ہی کہے جا ری آپ سے پہلے نبیوں کو کہا گیا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے پہلے نبیوں کو کہا گیا اللہ کے رسول کو کہا گیا اور اگر ہمیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے تو ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے وَدَوَا سَوْبِ الْحَق حق بات کی وطیعت کریں گے امر بالماروخ نہیں عادل منکر کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بہت ساری مصیبت ہے جیل دی پڑے گی تب وہاں آپ کو صبر کرنا پڑے جائے اور آپ کے جو بندید آپ کے جو دوست ہوں گے اگر وہ بھی ایسی پریشانی میں ہے تو بھی سب کرنا پڑے گا تو یہ مختصر رہا اس کا تفصیل اب آئیے شٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے تفصیل اس کی تفصیل وَالْعَسِر وَاو جو ہے یہ حرفے قسم وَاو کیا ہے؟ حرفے قسم ہے ہم لوگ آپ لوگ ماشاءاللہ تارے لوگ اگر قسم خوابے تو کیسے کہتے ہیں اللہ کی قسم خوابے تو کیسے کہتے ہیں اللہ ٹھیک ہے اور ایک حرف ہے بِاللہ بِاللہ ابو ہم دا موکن سوئلوں دا موکن سوئلوں دا وَاللہ اب یو گاہین بِاللہ تلوہ یہ تین حروف حروفیں قسم حروفیں قسم خوابے واعلی بِاللہ ساللہ آپ جاہے ہیں بہو شارہ بہو شارہ سبابا سابس لگا تو پہلے بللہ بللہ اگر آپ دادا مصر ہو جاہے ہیں آپ کو زیادہ یقین دلانا کہا گا تو کیا کہا گا؟ اللہ بللہ وسلم فیرو افتادی والعصر یہاں عصر سے جو مفسرین اضام ہیں انہوں نے اختلاف کسی نے کہا کہ اس عصر سے مراد کیا ہے شریف آپ؟ بشل افتیاب تھے اس لئے جو لوگ بشل افتیاب تھے انہوں سے سوال بھی کیا جانا ان کے لئے رویزن ہے اور جو لوگ مئے لوگ ہیں ان کے لئے کیا ہے؟ درد کچھ مفسرین نے کہا عصر سے مراد عصر کی نماز نماز کو رکھ کر کے اللہ ربا رکھ و تعالیٰ قسم خواہ رہا ہے اور جمہور محدثین اس طرح گئے ہیں کہ عصر سے مراد زمانہ زمانے کو رکھ کر کے اللہ ربا رکھ و تعالیٰ نے کہا زمانے کی قسم اور قسم جب کسی چیز پر خواہی جاتی ہے تو کسی کیوں خواہی جاتی ہے؟ اس کی اہمیت کو بت لگا ہے اس کی اہمیت یعنی اس چیز کے بعد اس قسم کے بعد جو جملہ آ رہا ہے جو قلام آ رہا ہے وہ تھی اہم ہے تو جرہ سبل کے لیل دیئے گا اس کو والعاصر اب یہاں دیکھیں آپ لوگوں کے ذہن میں بادا نقصی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ قسم جو ہے صرف اللہ کا منا چاہئے اور اللہ تعالیٰ قسم خواہ رہا ہے زمانہ ہے کیوں کہ اللہ؟ اللہ کے علاوہ ہے زمانہ ہے یعنی تو یہاں پہ فرق ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کی ختم چاہے کیا کہا سکتا ہے؟ خواہ سکتا ہے لیکن حضرت کے انسان نہیں خواہ سکتا ہے کیوں؟ آپ کو سکتے ہیں کیوں؟ 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 اس لئے کی انسان کو زندگی کس میں گزارنی ہے؟ قرآن اور حدیث اب آپ کو دیکھنا ہے کہ قرآن میں یا حدیث میں اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے غیر اللہ کی یا یہ کہ اللہ کے رسول سے سامنے غیر اللہ کی قسم کھائی ہے آپ نے منا نہیں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ کی صریح حدیث ہے من حلف علی غیر اللہ فقط اشرت جس میں غیر اللہ کی قسم کھائی اُتھرے کیا کیا؟ شرک کیا اب شرک کی دو قسم ہیں شرکی آسکر اور شرکی آکبر تو یہ بس آئیے کہ زمانے کا قسم کھانا شرکی آسکر ہے یا شرکی آکبر؟ شرکی آسکر کسی کو اختلاف آپ کا کہنا ہے؟ محمد سلمان محمد سلمان آپ جانتے ہیں شرکی دو قسم ہیں شرکی آسکر اور شرکی آکبر شرکی آسکر اور شرکی آکبر انہوں نے بتایا ہے کہ شرکی آسکر ہے آپ کیا کہیں گے اس کے بعد اگر کوئی زمانے کی قسم کھا رہا ہے یا غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو کیا کہنا؟ شرکی آکبر شرکی آکبر آپ؟ شرکی آسکر جی ہاں اگر وہ غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو وہ شرکی آسکر کر رہا ہے لیکن اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جس شخص نے قسم کھائی ہے اور جس چیز کو لے کر کے قسم کھائی ہے اس کا مقام اور مرتبہ اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ اگر اس کے اندر اس کا مقام اور مرتبہ ویسے ہی ہے جتنی اہمیت اللہ تعالیٰ کی ہے تو کیا ہے؟ یہ شرکی آسکر سے پہنچ کر کے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ شرکی آسکر سے پہنچ کر کے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ شرکی آکبر پر اور شرکی آکبر کو اللہ تعالیٰ ماں پہنچ جائے گا کہ نہیں؟ نہیں کرے گا آپ لوگ بتائیں نہیں کرے گا جو لوگ ہمارے کلاس میں پرانے آتا ہوں گتا ہیں جو لوگ نہیں آؤں گتا ہیں نہیں کرے گا آپ نہیں کرے گا آپ شرکی آکبر نہیں ہوگا نہیں ہوگا آپ اللہ شرک اللہ ظلم و نظیم آپ آپ نہیں کرے گا آپ پہنچ جاتا ہے آپ شرکی آسکر سے توبہ کرنے سے توبہ توبہ آپ یہ کہیں گے آپ اور دوہا والفجر والعسر واللیلی ایلا سجا ان الانسان لفی خسر یہاں اللہ تعالیٰ قیل توقید لایا ہے اس اهمیت اور بطانی کے لئے اللہ تعالیٰ قیلتا ہے ایساں اللہ تعالیٰ قیلتا ہے بیشا بیشا اگر آپ کہیں میں اگر آپ سے پوچھوں کہ حجا عزیدل تو آپ کہیں کہ یہ چیز آپ کہیں کہ یہ چیز یا آپ کہیں کہ یہ چیز یا آپ کہیں کہ یہ چیز تو اس میں جو ہے آپ نے چھوڑی اپنے بات کو جو وزن دے گا دیا اور اس میں آپ نے اس سے کانفیڈنس دے گا نہیں وہ آئے گا مجھے پتا ہے میں نے اس کو کال کیا ہے بات رہی ہے وہ آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک کہا ہے ایک کہا ہے اِنَّا اور یہاں لام لایا لام جب حرفے جار پر داخل ہوتا ہے تو وہ توقید کا محاول دیتا ہے اِنَّا الْاِنسَانَ لَا فِي خُسْرِنَ کہہ دیا اور اگر کہتا ہے اِنَّا الْاِنسَانَ لَا خَافِرُونَ لَا فِي خُسْرِنَا اگر کہتا ہے اگر کہتا ہے اِنَّا الْاِنَا الْاِنَا اِنَّا الْاِنَا لَا فِي خُسْرِنَا اَنَّا الْاِنَا لَا خُزُرِنَا ماشا اللہ یعنی ایمان کے ارکان ہے اسلام کے کتنا ارکان ہے ارداللہ کون ہے کتنا ارکان ہے بیٹا اسلام کے اسلام کے باتا ہے باتا ہے سلام کون پہ شہارہ شہارہ کوئی بار نہیں شہارہ دیکھیں یہ پچھے پڑے ہو کر کے عالمیبین بنیں گے اسلام بنیں گے کیونکہ ان کی پروریز تو اچھے ہوئی ہے انہیں کلاس میں لہایا جا رہا ہے انہیں نماز کی تردیب دی جا رہی ہے تو جس طرح سے اسلام کے پانچ ارکان ہیں سر لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے کتنا ارکان ہے سب سے پہلا رکھن کیا ہے شہادہ جس کو ہم بول کر کے جس کو اقرار کر کے جس پر ہم عمل کر کے اسلام کے اندر داخل ہو گیا آپ یہ کہہ لیں دیئے کہ اسلام ایک بیلڈنگ ہے ٹھیک ہے اس نے بہت بڑا گیٹ لگا ہوا ہے اور گیٹ کی چاہیے کیا ہے شہادہ آپ نے اگر مجھ کے شہادہ کر لیے ہے تو آپ آپ گھر میں داخل ہونے کے لائے ہوگی سب سے پہلا اللہ کی رسول کے نوانے میکیا تھا اللہ کی رسول نے جب لوگوں کو دعوت دی تو پورا نماز ورد ہو گیا تھا اور اس دکار پرد ہو گیا تھا یہ سب بار کیسی ہے اسی لئے شہادت سے ہونے تھے اور وہ قیامت سے رہے گیا سب سے پہلے شہادت اب ایمان کچھ نے ہوتا تو ماشاءاللہ بہت تفسیر سے بات رہیتی لیکن سب سے بھی ایمان کسے کہتے ہیں الیمان اقرار بللتا سنویں آپ اقرار بللت اپنی زبان سے کلمہ لا الہہ اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ اقرار بللتا تصدیق بل جنان آپ کو اپنے دل سے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں اقرار بللتا تصدیق بل جنان عمل بل ارکان عمل بل جوارے جوارے کے ہیں آپ کے ہاتھ ہیں باؤں ہیں آپ کا سر ہیں آپ کی آنکھ ہیں ہے گی میں تو ان تمام چیزوں سے بھی ان تمام چیزوں سے بھی یہ ہونا ہے کہ ہاں ہم مسلم ہیں ہاں ہم اسلام قبول کیے ہیں اس لئے دیکھیں کہ آپ جب اسلام قبول کر لیں گے یا جب احال لے آئیں گے جب شہادہ پڑھ لیں گے تو جو پچھلی پرانی باغت سے اس کو چھوڑنا پڑے گا حقی نہیں حرام کرتے کہ بھی کرنا حقی نہیں کرنا حرام کو نہیں کرنا شراب ایک غیر مسلم اگر شراب پڑھ لے آپ اس کو کھا بھولو گے حرام ہے آپ غیر اگر اگر ہمارے اگر مل محمد شراب پڑھ لے تو ہم کیا کہیں گے ہم کو حرام ہے نہیں ان کو کیوں کہیں گے حرام پڑھ لے ان کو کہیں تو حلال غیر مسلم تو مقلب ہی نہیں ہے اب جب وہ اسلام قبول کر لے گا تب وہ حرام حلال پہچانے گا اور میں تو اس کے نظر سب حلال جو بھی چاہے جنہ کی تائے جیل تو اب اس ایمان کے بعد جب کہہ جیا اللہ 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 جیسے اللہ 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 یہی اتنا چھوٹا سا کلمہ تھا اتنا چھوٹا سا کلمہ دیکھ رہے آپ جس کو اللہ کے رسول نے تیرہ سال تک مکہ میں سنخوایا اور مکہ کے لوگ جو سمجھ گئے تو سمجھ گئے اور جو نہیں سمجھے جن کو توفیق نہیں ہوئی وہ اسی پر مر گئے اور جہنم اتنا چیز ہوں گے اللہ 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 ہر چیز کا انکار کر رہا ہے اللہ نہیں اللہ یہ اللہ آلہ اللہ 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 محبوب جس کی عبادت کی جائے کسی بھی چیز کی ہمارے انداز کنوں کی اعبادت کی جاتی ہے شجر ہاں سب چیز کی قرارت ہے سب چیز کی اعبادت کی جاتی ہے یہاں تک کہاں میں اس چیز کی اعبادت کی جاتی ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحا اگر آپ ترجمہ گئے لا الہ الا اللہ کا باب نہیں کہ سکتا ہے نہیں تو معبود مگر اللہ نہیں غلط لاتا بہت سارے معبود ہیں اگلے شجر ہے حجر ہے پانی ہے ہوا ہے اپتہ الہسلام ہے سورج ہے چاند ہے گاؤں آتا ہے گاؤں آتا ہے ہمارے ایک اوستاد تھے ہمارے اوستاد تھے میں کمپوٹر سیٹ پاس رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھرویز بھائی ہم کو جو ہے اسلام کے اندر ایک چیز سمجھ نہیں آتا اور وہ جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ کے ذرم میں علماء کرام ہوتے ہیں تو ایسے وہ پانڈت تھے پانڈت تھے کافی اچھا پتے ہیں میں نے کہا پوچھیں گروہ سی پوچھیں دونوں نے کہا کہ اسلام کا تو بہت سوچ دار ہے ایک سنوان کو سوچ دار ہے کہ کیا زیادہ ہے آپ کو تو بولے آپ لوگ بہن سے شادی کرتے ہیں ہم لوگ بہت سوچ دار ہے وہ بہن ہیں لیکن وہ بہن سکھی بہن نہیں ہم ایک ماں اور ایک باپ سے یعنی ایک ماں باپ سے ہوں گے تو اس سے ہماری بدا نہیں ہوتا ہے یا ایک باپ میں دو ماں ہیں تو اس سے بھی نہیں کر سکتے لیکن وہ ہماری بہن ہے لیکن اگر وہ بنا لگیا ہمارا باپ نہیں ہے ہماری ماں نہیں وہ خالہ ہیں یہ لیکن ہے تو ہماری بہت سبھتا ہے تو یہ بات ہمارے کرنا ہی میں بلے آپ کو سنوان ہے آپ کو سنوان ہے آپ کو سنوان ہے یہ ہماری بہت سنوان جائے ہیں مجھے تو تمہارا چیز نہیں ہاتا ہے یہ بنائے کہانی ہیں ہم رہے تو تو آپ کیسے ساپد کروں میں بہت اور آپ رام کو پوچھتا ہے وہاں کو پوچھتا ہے کہو یہ کیسے ہو جاتا ہے بہت ہے کہ دیکھو شمس جب آرمان کو بولتا ہوں ہمارے اسلام سے یہ ہے کہ ہمارا کو اس تک بھی نہیں ہے ہمارے اسلام میں ہمارا اطلاع مہتا ہے کہ ماں کا مقام ہے کہ اس کو اُفتر نہیں ہمارے یہاں دنیا کے اندر کوئی اپنی ماں کا دوز بھیجتا ہے اور آپ لوگ اپنی ماں کا دوز بھیجتا ہے آپ کی ماں مارکیٹوں میں تہلتی رہتے ہیں شبکی بن جانتے ہیں آپ لوگ کی اپنی شام نہیں اگر آپ لوگ سکتے ہیں تو وہ بیٹارہ ہم سے اس مدلے پر کبھی بہت ہی لیکن ہے سمجھ گئے بات مجھے ہاں سمجھ گئے تو یہ چاہے لا یعنی ہر چیز کا انکار کر دیا ہر معبودوں کا انکار کر دیا مگر اللہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل سالے آیتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر مکہ والوں کو یہی بتا رہا تھا جہا ہے لا الہ الا اللہ تکلو لا الہ الا اللہ تو ان لوگ مکہ والے جو کی عربی زبان تھے ان کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی اور وہ عربی کے اشارے، کنائے، فضاعت اور بلاغت سے مکمل طور سے واقع تھے تو جب ان کو اللہ کے رسول نے کہا لا الہ الا اللہ کہو تو آپ پھرانا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے صرف پڑھی ہوگے، سنی ہوگے تو اتنی چھوٹی سی تاریخ نہیں ہے تو اس کو ان لوگوں نے فوراں ایکسپٹ کر لیا جن کو ہدایت ملی انہوں نے ایکسپٹ کر لیا فوراں اور اور انہوں نے کہا آپ نے لوگوں نے کہا جانا ماشاءالاللہ کہا محمد یہ ہمارے یہاں تین سو ساکھ بھٹ ہیں کتنے بھٹ ہیں؟ تین سو ساٹھ بودھیں اور تین سو ساٹھ بودھیں اور تین سو ساٹھ دن بھی ہوتا ہے یا ہر قبیلوں کے بودھ خاص تھے وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا آجال ات آلی حضر الہ ہوا ہے کتنے سارے معبودوں کو چھوڑنا ہے اور صرف ایک معبود کی پرستش کرنی ہے یہ تو کیا ہے شای عجیب ہے انہا حضر الہ شایون اچھا تو اللہ لڑھین آمنوں جیسا کہ اس لڑکے نے بکلایا کہ اسلام کتنے ارکان ہے شہادہ تمام روزہ حج 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 سکتے لائشن اور حج زندگی میں کسی بار فرد ہے ایک بار فرد ہے اگر کل دوبارہ تیوارہ کمائے تو اس کا نفل حج ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابے کرام نے فرمایا کہ کیا ہمارے اوپر ہر سال حج ہے صحابے کرام تو ہر چیز پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں ہاں کہیں ہوں تو تم اس کی استعداد نہیں رہتے ہیں اور کہ دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں اور آپ اندیا پاکستان میں ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہاں ستنے لوگ ایسے ہیں جو پہلے سالوں سے ترائی کر رہے ہیں حج چیز نے ان کی منظوری ایمی آتی ہے تو اسلام کے لئے پانچ ارکان ہیں جو ہمیں یاد ہونے پہ ہمیں یاد ہونے پہ چھوٹے سے بچے نے ہمیں بتائی ہے اس لئے وہ چیز بہت سخت نہیں ہے سب سے پہلا کیا ہے شہادہ دوزرا نمان دوزرا 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 چوتھا پاچوا رج ہج تو یہ ہمیں یاد ہونے چاہیں ان کیوں میں ہمارے اقزام میں بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اگر جو لوگ اقزام نہیں دینا چاہے ہیں ہم ان کے پوچھ بھی کچھتے ہیں پیدا کے تو کوئی لکھنا نہیں لیانتے ہیں آپ آئے یہاں پہ تو اس کا اقزام ہوگا انشاءاللہ جب دورہ تفصیل ختم ہو جائے گا تو اس کا اقزام ہوگا دوسرا دوزرا 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 چھے مہینے سے دوزرا کرے گا اس کے بعد میں آپ کو شہادہ سے نوازہ جائے گا اور فرہی چھئی انام آ سے بھی نوازہ جائے گا اور سبسے بڑا انام یہ ہی ہے جو آپ پڑھا ہے سبسے بڑا انام کہا ہے یہ دنیا کی زوار موبائلے سب کیا یہ ترمضی چیز ہے جو ہمت افزائی کے لئے لوگوں کو دی جائے اگر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو یہاں مطلب ہے رجل میں حلال حاصل کرتے ہوئے بھی آپ کو کلاس روم میں بیٹھنے کا شرح پاکڑ ہو رہا ہے آپ انہیں بچوں میں ہم سارے لوگ اپنے بچوں کے لئے فکرمند ہو سہیں کہاں ایگویشن کلا جائے آپ کا ایگویشن تو اچھی لگے پر ہو گیا ہے تو ایمان کے پانچ ارکان ہے اسلام کے کتنا ارکان ہے پاس کی طرح ایمان کے ارکان ہے جساں سلمان صاحب نے بتایا ایمان کتنا ارکان ہے ایمان باللہ ایمان باللہ اللہ فار ایمان ابھی اس پاس توفیر ہوگی ان شاء اللہ جی اللہ فار ایمان انتو من باللہ انتو من باللہ وملائکاتی وخطبی ورسولی اللہ فار ایمان اللہ کے فریشن پر ایمان فریشن پر ایمان فریشن پر ایمان اس کے بعد اس کے بعد آخر کی دن پر آخرت کی دن پر آخرت پر ایمان اس کے بعد تقدیر تقدیر پر ایمان آخرت کی دن پر ایمان سکتیر آخرت کی دن پر ایمان آخرت کی دن پر ایمان رہنا فریشن پر ایمان آخرت کی دنیا اللہ سکتیر خطبی ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہو مختصر طور سے ہے کہ ہر وہ کام جس کام کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو وہی کیا ہے عبادت ہے اور اس عبادت کا ایک میعار ہے وہ عبادت اس آئینے میں موجود ہو جو آئینہ اللہ کے رسول نے بنایا یا اس عبادت پر اللہ کے رسول کی محب لگی آپ تھوڑا سا عمل کریں گے لیکن اگر وہ پیور ہے تو پیور ہے اگر آسلہ آسلہ آپ لے کے آئے صاحب لے کے آئے اور ایک پانچ کلو لے کر کے آپ کو لگنی لے کر کے شکر پر کھول کی تو کس کی بائریف ہوگی آدھے والے کے ایک پانچ کلو والے آدھے کلو کسی طرح سے آپ کے پاس سور یاد ہے سور یاد آسلی آپ چلے گے ہائی بہ بندہ آپ نے شامان لیا اور آپ کے پاس نکلی ملیون ریا ہے کتنا ریا ہے ملیون آپ ملے پانڈا کا ایک کھونا کھری سکتے ہو لیکن آپ کے بہت سارا ساوان لے کر کے آئے آپ نے کشیر کو پیتے دی اور کشیر نے سمجھ گیا کشیر سمجھ گیا کہ آپ کا نکلی ہے تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا آپ کو ساوان ملے گا مطلب کشیر اتنا دیر تک تھکے اتنا دیر تک پورا حیبت میں کھڑی آدمے چھگائی تمام سامان سنجھن کے رکھے اس میں کشیر کے پاس آئے اور فت گے نہیں چلا آپ کا ملیون ریا ہے کیوں نہیں چلا کس لیے کہ اس پر ملے کبھل لگا مہرمون اصلی نہیں ہے اصلی نہیں ہے یہ فضل گئے اب صرف یہی نہیں ہے کیا فضل گیا وہاں سے نکل دے نہیں سکتے وہ کشیر کار کرے گا 999 پر 999 وہاں پہنچے گی آپ کو اپنی گاڑی بٹھائے گی اس کے بعد جو قضیات کے ساتھ ہوگا وہ تو خیر اللہ مانے گی لیکن وہ سولی آل جو دیکھر دیریا تھا آتشی اس کا کیا ہوگا آرام کے ساتھ نکل آئے گا وہی مسئلہ ہمارے عمال کا ہیں اگر وہ عمل جس کو اللہ کے رسول نے کیا ہے وہ حساب نے کیا وہ عمل کیا ہے اللہ ہمارا کو مقنون ہے اسی ہے اللہ کے رسول کی حدیث سے اِنَّا حَدْ بَلْأَعْمَالِ اِذَ اللَّهِ اَدْوَمُهَا وَإِنْتَقِ اس سے پہدری عمل وہ عمل ہے جس عمل کے اوپر مدعومت کی جائے اگر کہ وہ تھوڑا سا ہی کیسا ہو اگر کہ وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو تو اقرار باللسان تصدیق بالکرار ہم نے تمام عبادتوں کو کس کے لئے خانص کر دیا اللہ دبارہ بات میں عبادت گرارہ ہوں آپ لوگ کہیے کہ اللہ کے لئے ہونا چاہیے نہیں دعا دعا عبادت ہے کی نہیں جو لوگ جس کو کسی قسم کا اختلاف ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں آپ رکھئے اگر آپ کی بات ہے تو آپ کی بات مانے کیا اگر ہماری بات ہے تو ہماری بات مان لی دعا عبادت ہے کی نہیں دعا عبادت کا مرض ہے بھیجا دعا و مخل عبادت انسان کا مخل اگر دیور جائے تو انسان کسی کام کا ہے نہیں کام کا ہے تو اسی طرح سے دعا عبادت کا مرض ہے عبادت کا بھیجا ہے اگر ہم یہ دعا ہے ہمارے کس کے لئے کس سے کرنی چاہیے اللہ سے کرنی چاہیے اپنے لئے اپنے عزیزوں کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے اگر یہ دعا آپ گئے کسی بہت بڑے ولی کے پاس ان کا قبر ہے تو آپ جو ہے ان سے کہیں کہ آپ فلا بزرگ آپ ہمارے لئے یہ دعا کر دی یا فلا کے صدقے میں ہمیں پخش دیں تو یہ یہ صحیح ہے بتائیں گے آپ لوگ بتائیں صحیح ہے نہیں نہیں کیوں نہیں صحیح ہے اس لئے کہ دعا یہ عبادت ہے اور اللہ تبارہ و تعالیٰ کے علاوہ جو عبادت ہے اللہ کے لئے ہے اسے کسی اور کے لئے لائک اور دیپا نہیں ہے کسی اور کے لئے تبارہ درست نہیں ہے اور اللہ سوال رہ و تعالیٰ کہتا ہے ادعو نی اکتجیب لکن ادعو نی اکتجیب لکن آپ اس کو جو ہے الگ الگ ادھر پڑھیں اللہ کا ادعو دعا کرو نہیں مجھ سے ادعو نی مجھ سے دعا مانگو اللہ کہتا ہے ڈاریکٹ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگنے کی اور ہمیں اللہ سے ڈاریکٹ مانگ میں سے ہم دو گنہگار ہیں اور ہم گناہوں کے پچھلے ہیں آپ اپنے آپ کو گنہگار مفتا جاتے ہیں آپ سے بڑا گنہگار اللہ دوارہ و تعالیٰ سے جو چیز مانگا اللہ دوارہ و تعالیٰ نے اپنے دے دیا ڈبلیس سے بڑا گنہگار پہ ہو سکتا ہے نہیں نہیں ہم اور آپ تو یہاں ہیں اللہ دوارہ و تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے تو نواسط ہو جاتی ہے نہ فرمانے جاتی ہے لیکن ڈبلیس نے تو داریکٹ پیس ٹو پیس اللہ تعالیٰ سے مواجہ کر کے اس نے کیا کہا تھا جب اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے اگلیس سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو اس نے کیا کہا میں نہیں کرتا سجدہ اس کی جراغ تو دے کے کیا کہاں میں نے سجدہ نہیں کرتا اب اس سے بڑا کوئی نافرمان ہے کتنا بڑا گنہگار اگر وہ مکہ پہنچ جائے تواف کرنے کے لئے تو اس کا ایمان کا ہوتا ہے تازہ ہو جاتا ہے کم سے کم کتنا بھی بڑے گنہگاروں لیکن وہ وہاں جا کر کے تواف کرنے کے تائب میں تو کم سے کم اس کا دیماغ تو حاضر حاضر رہے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لوگ روتے ہیں وہاں پہ آپ بھی روئے ہوں گے ہم بھی روئے ہیں تارے لوگ روتے ہیں وہاں پہ چاہتے ہیں اور وہاں رونا چاہتے ہیں تو کم سے کم اور یہ بلیس میں تو اللہ تعالیٰ کہا کہ میں حبت نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا دیکھو اس نے پہلے میں دماغ کا استعمال کیا ہے دوستو اس لئے قرآن اور حدیث میں جوشی دوسر لہے اگر ہم دماغ کا استعمال کریں تو خیتے لگی ہم دماغ کا استعمال کیا 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 ہمیں Lipi سے پیدا کیا ہے آپ نے اور آدم کو ملتی سے پیدا کیا ہے آپ ملتی کو پھیکے اوپر دھے ایسے نیچے آتا ہے کہ اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے کتنا بھی آپ کے پاس باور ہو آپ اس کو مندینک سے پیچھ دیں گے تو اوپر جاگا نیچے آتا ہے اور آگ اگر آپ جاؤ آگ تو کہاں جاگے اوپر جاؤ اوپر جاؤ اس نے کہا ہمارا تشان بڑا ہے میں تو آگ سے پیدا کیا ہوں اس کا اپنے مچھی سے پیدا کیا اللہ کا نام تو نکل جا تو اس نے کہا کہا اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ چاہیے کچھ چاہیے محلت چاہیے ہمیں ایسا تو پاور اطرا کر دے کہ میں جس چیز کی بھی شکل چاہوں خیار کر لو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ نہیں دے اس کو دیا وہ جو کچھ بھی چاہد بن سکتا ہے بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس نے اتنی بڑی چیز مان گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی چیز دے اور ہم تو محمد دیاں اچھے بھائی ہو ہمیں ناومید نہیں ہونا چاہیے اچھے نبی کی محلت شاہد دے ہاں نبی کی شکل دے نبی کی شکل دے نبی کیا نبی کیا رہاں انسان کے شکل میں آ کر نبی بولی سکتا ہے ہاں اب انسان کے شکل میں آ کر کر نبی بولی سکتا ہے احمد قاسیانی آتا ہے وہ شیطان ہی دارے شیطان گاؤ کرتا ہے اور جو احمد قاسیانی کو مانتا ہے وہ بھی شیطان ہے اس لئے جب قرآن حدیث میں آگیا کہ اللہ کی رسول کیا خانم اللہ بیین ہے تو اب اگر کو اس کی پر محمد لائے تو کیا کر رہا ہے؟ جو اللہ کی رسول کی شرم کو جللہ لائے اس لئے کہ قرآن مجید میں ہے اس لئے قرآن مجید میں ہے sellers یعا من بعد اسم آمد احمد کو اس کی ملے اللہ محمد ہوتی ہو جیتا ہے نہیں ایم لوگ خانم اللہ نقرانی کی جانب یوگی سے باعت باعترہ سی آیموں میں قرآن مجید میں اس لئے سی شنو احمد احمد کو اسم آمد اس لئے قرآن مجید میں ہے اس لئے قرآن مجید میں ہے اس لئے قرآن مجید میں ہے اس لئے اور الگترمہ یہ ناغفی ہوئی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے احمد اور رمائی نہیں ہوں میں احمد ہوں ، تو کیونکہ ہے کامیانی مرے بعد پر پیش بک میں شاہد آرکے پاس میں جاؤ گا علیشان کہ اس سجدہ کر رہا ہے آج یہ ہے رمچ ہے شہر کی سجدہ کر رہی ہوتا ہے کامیانی جانتے ہیں پاکستان میں انگلینز میں ہیں ہم دلوں گا اللہ ہم دلوں گا ہم انڈیا سے ہے ہم انڈیا ہوگی ہے ہم انڈیا ہے انڈیا ہیں ایک سجدہ جانتے ہیں ایمان لائے ایمان کہتا ہے نا زبان سے اپنے اکرار کر لیا اور دل سے بھی اب آپ کے دل میں جو جو کچھلی گناہ کیا اس کی جگہ نہیں رہی ہے آپ نے اپنے دل سے اس کو کیا نکال کر کے پہنگ دیا ہے آپ نے گویا کہ آپ نے اپنے دل کی سرزری کریں اور آپ نماز پڑھنے لگے آپ روزہ رکھنے لگے ان کے دل میں ایمان اللہ سے وہ جتنے بھی مدالبات ہیں اب آپ اپنے داخل ہوگا کہیں وہ سارے سینوں کو فالو کرنا پڑے گا ایمان اللہ پر ایمان لائنا اللہ پر کس طرح سے ایمان لائنا اللہ تعالیٰ کے اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا کیا ہے چلانے والا ہے پوری کائنات کا خالق و مالک ہے عجل سے وجود اسی نے بخشا ہے اس کا نظام جو چلنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلنا ہے کسی کا کوئی انٹرپیر یا کوئی پاتنکشک نہیں ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلنا ہے سورت نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے رات ہو رہی ہے گرمی آ رہی ہے ٹھلی جا رہی ہے ہوایاں چل رہی ہیں بارش ہو رہی ہے سورت نکل رہا ہے چاند نکل رہا ہے ستائر نکل رہے ہیں سب ہو رہا ہے بارش ہو رہی ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے کس کے حکم سے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں ہو رہا کسی کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے مختارے کون ہے اللہ تعالیٰ ہے یہ ہو گیا توحید و ربوبیت اللہ پر ایمان لانا توحید و ربوبیت جانے اس بات کا کامل یقین کہ یہ دنیا و معفیہ پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اس کے اندر ساری نیمتوں کو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے دوسرا ہے توحید و الوہیت میرے بھائیوں یہاں پہ جو ہے توحید و الوہیت جو ہے یہ بہت اہل ہے یہ توحید بھائیت اگر سوئشہ سیکھ ہے کہ میں توحید و ربوبیت پر ہی ایمان لاؤں گا توحید و الوہیت کا انکار کر دوں گا آپ اس کو مسلم کہیں گے نہیں کیوں اس کے اندر تو توحید و ربوبیت ہے توحید و ربوبیت توحید و ربوبیت کو ایمان لاؤں گا توحید و ربوبیت کے ساتھ توحید و الوہیت کا ہونا ضروری ہے رب gorilla بلکہ تینوں توحید و ربوبیت OS مذکہ والے بھی 24 ربیت کا اقلاق کرتے تھے آپ قرآن پڑھیں قرآن اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اللہ تعالتہم من خلق السماوات والعرض لا یقو لناللہ اگر آپ ان سے سوال کریں مذکہ والوں سے زمین و آسمان کا والد کون ہے تو کیا کہیں گے لا یقو لناللہ تو ضرور بضرور ہو کہیں گے یہ کیا ہے اللہ یہاں توقیب کے ساتھ ہے تاثیر اللہ علیہ وسلم نے دال دیا لا یقو لناللہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اور پھر فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ باریس کون نازل کرتا ہے تو کیا کہیں گے اللہ اور اس اللہ کے رسول کے زمانے میں جو ہے جب وہ کسی جو پفار تھے کسی مسیبنوں تھسکے تھے کشتیوں میں جاتے تھے سمندر میں اور اگر موجوں نے ان کو آکھ آکھے دھیر لیا ٹھیک ہے تو وہاں کس کو پکارتے تھے اللہ تو مناس کو پکارتے تھے وہاں افیدہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اللہ اب جیسے بہتتے تھے کنارے بس انکار کرتے تھے ٹھیک ہے تو وہ بتائیے مکہ والے مشرک ٹھیک ہے آج کے مشرک ٹھیک ہے آج کا مشرک آج کا مشرک آج کا شرک کرنے والا اگر کسی مسیبت میں پتا تو کس کو پکارتا یا غو یا علی المدد یا غوث المدد ہے کی نہیں کوئی مسیبت ہے کوئی پریشانی ہے پھر بھی وہ اللہ کو پکارتا ہے مکہ والے کیا آج کے لئے مکہ والے ٹھیک ہے کم سے کہ وہ پریشانی میں اللہ کو یاد دو کرتے ہیں لیکن آج کا مشرک آج کا شکرہ آج کا خودتا ہوا عفیدے والا کس کو یاد کرتا ہے آہ دستگیے ربنا نہیں تو ان کو سپنا نہیں تو ان کیا جبکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کے ساتھ لے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے کتنے کی مدد کی ہے جب پریشانیوں میں تھوڑ گئے ہیں سامنے ہیں یہی ہے توکل اللہ کہیں بھی آپ رہیں آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے اور توکل ہونا چاہیے اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور یہ عقید ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی شخص آپ کو بال برابر بھی مقصام نہیں پہتا سکتا ہے پوری دنیا کے لوگ سائل دنیا کے لوگ آپ کے مخاربت پر اتر آئے آپ بتائیں کہ وہ آپ کا کچھ کر سکتے ہیں نہیں جا سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کو لکھنا رکھا ہو بہر حال یہ توہید توہید انوہیت توہید انوہیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی شخص یا کوئی ذات کوئی نبی کوئی فرشکہ کوئی ولی ہیتا نہیں ہے جس کے لئے عبادت کی کوئی قسم کی جائے عبادت کی کوئی قسم کی جائے اگر توہید اعلوہیت کا اقرار کر رہا ہے اور توہید اعلوہیت کا اقرار کر رہا ہے تو پھر بھی وہ مسلم نہیں ہے یہ تینوں آپس میں کیا ہیں لازم ملدوں تینوں آپس میں کیا ہیں لازم ملدوں میں کسی ایک کا بھی انکار کرنے کے بعد کوئی شخص دائرے اتلام کے اندر نہیں رہ سکتا ہے بلکہ اندار کرنے کے بعد وہ آتاں باؤنٹری ہو جائے گا باؤنٹری سے باہر ہو جائے گا توہید اعلوہیت میں آپ کا روزہ ہے آپ کی نماز ہے آپ کا حد ہے آپ کی زکاة ہے آپ کے پنکات و خیرات ہیں آپ کے نظر و نیاز ہیں آپ جو بھی عبادتیں ہیں جکر و عذکار ہیں کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو اللہ نوارک و تعالیٰ کے لئے کیجئے توہید اصماع و تفان اللہ کے رسول کی حدث ہے اللہ نوارک و تعالیٰ کے نمان میں بنام ہے جنہوں نے ان کو یاد کیا جنہوں نے ان کو یاد کر کے ان کا تذکرہ کر کے اپنی دعاوں میں اللہ تعالیٰ کے دعائیں مانگنی چاہیے تو میرے بھائی اور دوستوں میں ہوگیا اللہ پر ایمان اب یہ رہاں فرشتوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ایمان رکھ ہیں کہ جس طرح سے انسان ایک مخلوق ہیں اللہ نوارک و تعالیٰ نے انسان کو مکسی سے پیدا کیا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق اور پیدا کیا ہے جو کیا ہے فرشتے ہیں اور کس سے پیدا کیے گئے ہیں نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جس کام کے اوپر لگایا ہے وہ کام کیا کر رہے ہیں کر رہے ہیں انسان کے پرندے نہیں ہے فرشتے کہ یفعلون ما یمرون لا یاسون اللہ ما امرہم و یفعلون ما یمرون یہ فرشتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس کو کر رہے ہیں جیفعلون ما یمرون اللہ ہمارہ و نالا کی نافرمانی نہیں کرتے تو یہ تو ایمانی لانا موچمل دوست مفصل دوست ایمان لانا اور تفسیر بھی ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے ہیں کس سے پیدا کیا ہے نور سے پیدا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے ہیں جن کا نام ہم جانتے ہیں ان کے وضیفوں کو ہم جانتے ہیں اس کے اوپر ایمان لانا اور اور بھی ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالی کے اوہر نوہ تبارک و تعالی نے فرشتے ہیں جن کا نام نام جانتے ہیں اللہ ان کے وضیفے کو جانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے مثال کے طور پر جبرائیل امین علیہ السلام ہے ان کا کیا کام تھا اللہ کا پیغام بہر یہ وہ اللہ کے پیغامبر اللہ کا بارہ دو جالا کوئی چیز بیٹھتا تھا تو جبریلی آمین کا ذریعہ سے بیٹھتا تھا تو جبریلی آمین کا کام کیا تھا وہ ہی کام پہنچانا لبیوتا وہ ہی کام پہنچانا اچھا یہ ہو گئی جبریلی آمین کا اسرافیر علیہ السلام کا کیا کام ہے سور پھوکنا سور کب پھوکی جائے گی سرامت کے دن اب وہ ابھی سے سور لے کر کے تھڑے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو دو خوب میکائل علیہ السلام کا کیا تھا میکائل علیہ السلام کا کام ہے پانی بڑھنا اللہ میں حکم دیا پانی بڑھنا جہاں حکم ہوگا وہاں اب پانی سے جتنے بھی ملے گے چیزیں ہیں وہ سب کس کے اندر میں ہیں میکائل کے اندر میں چاہے وہ بودوں کا ہو نگلتاس کا ہو تو کیا ہے میکائل علیہ السلام کے ہاتھ میں اسی طرح سے مالک ایک پرشتے ہیں ایک پرشتہ اس کا نام کیا ہے مالک کہاں ہوں گے مالک وہ زامنہ سے جہنم کے جہنم کے نام کیا ہے مالک رضوان جنت کے دربادوں کے مالک کا نام کیا ہے بزوان ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے پرشتے ہیں جو اللہ مبارک و تعالیٰ جو دیوٹی دی ہے وہ دیوٹی کر رہے ہیں اور اللہ مبارک و تعالیٰ کہ اتنے پرشتے ہیں اتنے پرشتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ آسمان جو ہم دیکھ رہے ہیں آسمان میں ہر چار انگل کے فاصلے پر پرشتے ہیں کتنے پرشتے ہیں ہر چار انگل کے اوپر ایک ہے ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں آپ تظہر کر لیتے ہیں وہ کوئی قیام کیے ہوئے ہے کوئی رکو کر رہا ہے کوئی رکیم نہا ہے کوئی سجدے میں ہے کوئی سجدے میں ہے تو ہمیں اس بات پر ایمان لانے کے اللہ مبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور فرشتے ماخیت نہیں کر رہے ہیں فرشتے کو اللہ مبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے کتابوں پر انگلہ کتاب جیسے کتاب قرآن مجید ہمارے راکھ کے پاس کتاب ہے یہ کتاب کسے اوپر نازل کی گئی محمد کب نازل کی گئی کب نازل کی گئی قرآن کو اللہ مبارک و تعالیٰ نے کب نازل کیا راکھ کے پاس کتاب شاہر راکھ کے پاس کتاب شاہر راکھ کے پاس کتاب لیکن ایک سوال قبل گرنے والا کر سکتا ہے شیخ آپ پہتے ہیں رمضان میں تو کیا رمضان ہی میں صرف اللہ کے رسول کے پر مہین آبین ہوئی ہے یا اور بھی مہینوں میں آبین ہوئی ہے اور بھی مہینوں میں آبین ہوئی ہے تو ایک بارگی جو ہے لوہ محفوظ میں اس کو اتار دی گئے اس کے پاس باری باری جب جب ہوا جو روز پڑی جو روز کو اللہ نبارک وطالہ اپنے نبی جنادی عربی محمد رسول اللہ پر پرانتا نزول کرتا رہا ہے رہنو مائی سکتا ہے کتابوں پر ہمال لانا چاہے وہ توریت ہو چاہے وہ انجیر ہو چاہے وہ ضبور ہو چاہے سوٹی ابراہیم ہو چاہے سو بنیتا ہو چاہے وہ قرآن ہو یا اور چیزیں اور بھی کتاب اور بھی سہیتے جو ہم نہیں جانتے ہیں ات کے اوپر امال لانا کہ یہ آتمانی کتابیں ہیں اور یہ اللہ تبارک وطالہ کی طرح سے آئی ہے لانے والے کون ہیں جبریل امین ہیں لیکن اب کیا بتائیں چاہے ہمارے لئے آئیڈیل توریت اور انجیل ہیں یا ہمارے لئے قرآن ہیں ہمارے لئے قرآن ہیں اس لئے کہ شریعت نے آ کر کے سارے شریعتوں کو کیا کر دیا لیکن ہمیں اس بات پر امال لانا یہ اور بات ہے کہ توریت کے اندر انجیل کے اندر ضمور کے اندر تحریف اور تبدیل اور تاقل خرض دی گئی ایک قرآن ہی ہے ایسی کتاب ہے جو اول یوم سے لے کر کے آج تک کیا ہے محفوظ ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک وطالہ نے اپنے کنوں پر خود دے رکھی کیا فرحانا اللہ تبارک وطالہ نے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی امال لانا تو یہ ہو گیا کتابہ کا امال لانا رسولوں پر امال لانا اس بات پر امال لانا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پلغدیدہ ہیں اور مجمل طور سے اور مفصل طور سے اللہ کے رسول رسول اللہ کے اوپر امال لانا کیونکہ اب جو شریعت ہم پالو کر رہے ہیں کونس شریعت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے اندر بہت سارے رسولوں کا نام نہیں آیا بہت سارے رسولوں کا نام نہیں آیا ہے جس کو ہمیں ایک آیت بتلا رہی ہے لیکن ہمیں تمام رسولوں کے اوپر مکمل طور سے امال لانا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی مجید ارشانت فرمایا مینہم من قصصنے آلائک و مینہم من لم نخصنے کی ان رسولوں میں سے بہت سارے رسول آئیتے ہیں جنسا منا تذکرہ کیا آپ قرآن مجید پر ہیں آپ کو نو، ادراہی، موسیٰ، ایسا اور بہت سارے رسولوں کا نام ملے گا اور بہت سارے رسول آئیتے ہیں جنسا منا تذکرہ نہیں کیا ہے اب اس کے بعد آتا ہے آخرت کے اوپر امال لانا آخرت کے اوپر امال لانا آخرت کو شروع ہو تھا میرے بھائجی اور دوست ہیں آخرت کے اوپر آخرت کے them ہماری موت ہوئی ہم دوسری زندگی میں چلے ہیں یہ ہوتی دنیاوی زندگی اس کے بعد برزخی زندگی اس کے بعد اخری زندگی کونسی زندگی ہے جو ہمیشہ 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 ہمیں اخری زندگی آپ برزخی زندگی کچھوں تک رہیں گے دنیاوی زندگی تو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے آخرت کے عمر امال لہر یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی موت کے بعد اس کے بعد اسٹارٹ ہو رہی وہ کیا ہے فمجھے کہ آپ آخرت کے زندگی میں چکتا رہو گئے اور آخرا یوم آخرہ کے ہاں یوم البتھ آپ نظری جو جنسی کبور ہم لجھہ جب اللہ تعالیٰ قبروں سے نکالے گا جسی حق و کتاب کے لئے تو آپ سمجھیں کہ وہاں سے آخرت کی زندگی اسٹارٹ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں لوگ جس پوزیسن میں اٹھائے جائیں گے اس کی قیشت کو اللہ کے رسول نے بتاتے ہوئے فرمایا کہ وہاں لوگ ننگے پاؤں لائے جائیں گے ان کی قبروں ان کی سیرے ان کی سوائے ننگے پاؤں ہوں گے اور ننگے بدن ہوں گے اور بغیر خطنا کے ہوں گے بغیر خطنا کے ہوں گے آپ قربان جائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی غیرت کے اوپر اور آج ہماری بہن اور بیٹھوں کی پردے کے اوپر آپ نظر ڈالیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے سامنے آخرت کی زندگی بیان کی جا رہے گی جو دنیا کے موت کرتے ہیں دنیا جب بہت پڑے ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہاں لوگ در اٹھائے جائیں گے تو ننگے پاؤں ہوں گے ننگے بدن ہوں گے خطنا نہیں جا ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فوراں گا انہوں نے کیا کہا حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ الرجال ونسیہ چونکہ وہاں تو کوئی وہ نہیں ہوگا کہ مسلح رجال مسلح میں سے تو مطلع ہے نہیں وہاں تو سن لوگ کیا ہے اٹھائے جائیں گے سور پھوگا جائے گا سارے کے ساتھ لوگ اپنے کفروں سے اٹھ کھوڑے ہوں گے یا رجال ویانیں در باودھ میں الا با فردہ کتمہ تھا اور وہاں نے کہا یا رجال بعد ملابا ، ہاں مثلا کسا و عطاق پر رہے ہیں خوش رہے ہیں تو معاید دوسری کو دیکھ رہے ہوں گے خوش رہے ہیں شخص رہے ہیں تو اللہ السلام نے کیا فرمایا اللہ السلام نے کہا الامر آدم من ذالک الامر آدم من ذالک ماملہ وہاں اس کے بھی بڑا ہوگا وہاں دوسرے کو دیکھ نہیں رہوں گے بلکہ معاملہ اس کے بڑا ہوگا تو بہر حال آخرت پریمان لانا اور تقدیر پریمان لانا یہ ہے کہ آپ کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے کب لکھی ہے حضرت انسان کی تقدیر کب لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے تقدیر پر لکھی ہے اب تقدیر بری ہو جاتی ہے آپ کی تقدیر بری بہت سارا موڑ ایسا آتا جہاں ہم بہت خوش ہوتے ہیں لیکن کہیں 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 ایسا بھی آ جاتا کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور تو ہمیں تہاروں کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں حفلہ افضانیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے ہمیں ایسے موقع پر تقدیر کو پریمان لانا چاہیے ہمارے تقدیر میں یہی ہے بس ہمارے تقدیر میں یہی ہے تو تقدیر کو تقدیر کو برا اور بھلا نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگ اس میں شکلتے ہیں ایک بندہ نماز بنتا ہے روزہ رکھتا ہے ہاتھ کرتا ہے زکارہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے کیا کہتے تھا کیا کہتے تھا میں نے کتنے کہ اللہ تعالیٰ کو آزما رہا ہے یہ کہتے تھے ہم نے سارے آمار کو برباد کرتے ہیں پر آمار کو برباد کرتے ہیں آپ دیکھیں نبیوں کو دیکھیں حضرت عبرہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں حضرت عبرہیم نے نبی تھے اللہ کے رسول تھے اللہ کے رسول تھے اللہ کے نبی تھے اور ان کو کتنا آزمایا گیا آزمایش 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 پہ آزمایش اتنی آزمایش کہ آزمایش سندر کے اس کا دیما خراب ہو جاتا ہے شروع سے پیدایش ہوتی ہے تو ایسے بودھتار کے گھر میں ہو جاتی ہے جو آپ کو نکال دیتا ہے چیلنج کر دیتا ہے کہ میں سولیوں پہ چکا دوں گا یہی کر دوں گا چلو چھوڑو بابا میں تو جا رہا ہوں لیکن میں تمہارے لئے کیا کروں گا اللہ تبارہ وطالہ حضرت عبرہیم کی زندگی پر آپ پڑھیں تو آپ کو بہت زدہ پہ ملے اتنا کچھ ان کے باپ نے کیا لیکن اپنے باپ کو صرف یا آبتی یا آبتی یا آبتی میرے باپا میرے باپا یا آبتی کے عرفات میں پکار رہے ہیں چاہے ہیں میرے تقدیر کے اوپن ایمان اللہ میں یہ تقدیر برا ہو یا بھلا ہو بھلا ہو تو یہ ہے ایمان کے پاسو چھو ارکان اللہ تبارہ وطالہ پر ایمان پرشنوں پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان آخرت پر ایمان تقدیر پر ایمان یہ ہوگیا ایمان کا مختصر طور سے وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَعَمِلُوا اَفْصَالِحَاتِ عمل دوستوں دو تارقھی ہیں عمل ہر چیز کا پانجیٹون اور نگیٹو ہے اگر برکات چیز کا پانجیٹون ملیگیٹو ہے تو عمل کرنا اور عمل سہلے کرنا عمل کرنا اور عمل سہلے کرنا لیکن دوست تو عمل سہلے کے لئے بھی دو شرط ہیں عمل سہلے جب آپ کر رہی ہوں گے تو وہاں بھی دو شرط ہیں آپ کہیں گے کہ مولانا تو شرط ہی شرط بتا رہے ہیں میں نہیں بتا رہا ہوں بھائی یہ غل نکلتی چل جارہے ہیں آپ مشہر کے طور پر آپ زبان سے کہہ دیئے نماز پڑھ رہے ہیں ساری چیزیں کر رہے ہیں عملے سالے کر رہے ہیں ہمارے سالے کر رہے ہیں ہمارے سالے کر رہے ہیں سکتا خیرات کر رہے ہیں تب وہ سرے کا ہے یہ سمجھتے ہیں عملے سالے ہیں لیکن عملے سالے کی مقبولیت کے دو شرط ہیں بونسی بونسی بونسیبوندانگی احلاص جزاک اللہ کھا تبینی شرط کیا ہے اخلاч او بیاد اخلاس کی تاریخ میگا دوسری شرط کیا ہے ہمارے پین سلتے رسول کی باہ اس کو آپ کیا ستتے المتابع او متابعا تو رسول موسیقی